شفیق الرحمن علوی اسلامک سکالر اور دوسری فراغت انسان کی صحت بہت بڑی نعمت ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنی صحت کی قدر آتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور جب انسان مسروفیت کے اندر آجائے مشغول ہو جائے اس کے پاس وقت نہ ہو کسی بھی کام کا تو اس وقت اس کو اپنی فراغت کی فارغ وقت کی قدر آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دو نعمتیں فراغت اور صحت یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر انسان اس کے اندر دوکہ کھا جاتے ہیں اکثر انسان ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو دیکھیں ہمارے پاس فارغ وقت جب ہوں تو ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کی طرف پلٹیں اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ ہماری صحت رہے اور نہ ہمارے پاس فارغ وقت رہے پھر ہم کہیں کاش کہ ہمارے پاس وقت ہو ہمارے پاس صحت ہو تو ہم اللہ کو راضی کریں تو پھر بعد کا پشتانہ وہ کسی کام کا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو تو اللہ کی طرف راغب ہو اللہ کی طرف پلٹو فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر محنت کریں کس چیز کی محنت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے رب کی طرف رغبت کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کوشش کریں محنت کریں اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس کی عبادت کریں اس کی حکمات کے اوپر عمل پیرا ہوں اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسا تو نہیں ہم اپنے فارغ وقت کو اور اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا رہے ہیں پھر ایسا ہو کہ جب ہم مصروف ہو جائیں یا ہماری صحت وہ ٹھیک نہ رہے ہم بیمار ہو جائیں پھر ہم افسوس کریں تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ